رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقه قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفوسهم و انوالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العزیم و صدق رسول نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ و اصحابی کا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا على حبیب کا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہمی شرک و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا شرک و غرب میں بانٹ دو پیغام کربلا تاکہ ملے حضور سے انعام کربلا صلی اللہ علیہ وسلم جانے تو وار دی تھی حق پر حسین نے ہائے ناکی تھی دیکھ کے آلام کربلا آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلِ نبی کے سبر پر ہے آج بھی گوا آلِ نبی کے سبر پر ہے آج بھی گوا ہر صبح کربلا ہو یا ہر شام کربلا سہراب ہو گئی جو خونِ حسین سے لازم ہے رفعتوں پہ اکرامِ کربلا وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی سمجھے ہوں جس نے ہو بہو احکامِ کربلا ڈرتا نہیں ہے موت سے بلکل وہ شیر دل ڈرتا نہیں ہے موت سے بلکل وہ شیر دل جس پہ ایاں ہو پیشگی انجامِ کربلا سبرِ حسین بن گیا زرب المثل مگر تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرامِ کربلا نکلِ حسین حق کی خاطر جہاد میں نکلِ حسین حق کی خاطر جہاد میں سننی کو تو نہیں کوئی ابحامِ کربلا آصف یہ فیضِ عام ہے سید جلال کا آصف یہ فیضِ عام ہے سید جلال کا بچپن سے جو پلا گئے ایک جامِ کربلا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعزہ ما شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سناب اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہام غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ واصحابیہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو محرم الحرام کے مقدس ایام میں مرکزِ سراتِ مستقیم گوجرہ مالا جامعِ مسجد عزیزہِ مجتبا میں جمعہِ مبارک کے موقع پر ہمیں فلسفہِ شہادت کانفرنس میں شرکت کی سہادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہو ہم سب کو قرآن و سنت کا فام اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدہِ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہو یا صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں سے جو شہدہ ہیں ان کی شہادت کا تذکرہ ہو یا اسلام کی تاریخ میں بعد میں جتنے شہدہ ہوئے ہیں لفظِ شہادت اور لفظِ شہید اس کے متعدد معنی ہیں لیکن ہمارا مطلب اور موضوع اللہ کے رستے میں کلمہِ حق کی سربلندی کے لیے کفر کے خلاف یا باطل پرستوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ کے سفرد کرنے والا شخص اس پر جو لفظِ شہید کا اطلاع کیا جاتا ہے یا اس کے عمل کو شہادت کہا جاتا ہے اس کے فلسفے کی وضاحت آج ہمارا موضوع ہے گو قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں ان کا تذکرہ قتیل اور مقتول کے لحاظ سے بھی موجود ہے لیکن ربِ ذوالجلال نے قرآنِ مجید میں ایسے لوگوں کو شہید بھی کہا ہے اور ایسے ہی رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر ان کے لیے لفظِ شہید کا اطلاع کیا گیا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امباد بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے جو قتل کیا جائے وہ مقتول ہوتا ہے یا قتیل ہوتا ہے تو کہا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے تو یہاں جن ہستیوں کی حیات کا ذکر ہے اور بھلندی درجات کا ذکر ہے ان کا تذکرہ لفظ قتل سے کیا گیا کہ انہیں اللہ کے رستے میں قتل کیا گیا ہے اور ایسے جو فی سبیل اللہ مقتول ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں دوسرے مقام پر اللہ ترہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِي اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو پہلے تھا قول نہ کرو ان کے بارے میں زبان پہ لفظ نہ لاؤ اب یہ ہے کہ دل میں خیال بھی نہ کرو کیونکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے ایسے ہی متعدد مقامات پر ان ہستیوں کے لئے جو اسلام کی سربلندی کے لئے اپنی جانیں اور جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیں ان کے لئے مقتول کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن ان کا جو منصب ہے وہ منصب شہادت ہے اور ان کا جو لقب ہے وہ لفظ شہید ہے قرآن مجید برحان رشید میں رب زلجلال نے ان کے اس منصب کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَادَاءَ کہ اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ غزوات کی بنیاد پر جہاد کی بنیاد پر یہ ظاہر کرے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں یعنی منافق بھاگ جائیں گے جہاد نہیں کریں گے اور اہل ایمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گے اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے لیکن اس جاننے کا علم کا اظہار اس پر یہاں لفظ علم بولا گیا ہے اور یہ اس لیے ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَادَاءَ کہ اللہ تبارک وَتَعَلَىٰ تم میں سے اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنكم تم میں سے اللہ پکڑ لے شہداء کو یعنی تم میں سے چن لے شہداء کو اور ظاہر کر دے شہداء کو تو یہاں وہی لوگ جن کو مقتول فی سبیل اللہ کہا گیا انہی کے لیے رب زلجلال نے لفظ شہداء کا استعمال کیا تو یہ قرآن مجید قرآن رشید میں صرف یہاں ہی نہیں اور مقامات پر بھی اس لفظ کا اس معنی میں جو اللہ کے رستے میں شہید کیے جاتے ہیں قتل کیے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ شہید کا استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا اور ایسے مقام پر بھی کیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا تو ان بڑے انعاموں میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازنے کا کہا کہ ہم تمہیں شہیدوں کے ساتھ رفاقت کا انام دیں گے جنت میں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ جنت میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی ان کو سنگت ملے گی اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی ان کو صحبت ملے گی یہ اللہ کی اطاعت کرنے کا انعام ذکر کیا جا رہا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو قیامت کے دن انعام ملے گا وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں انعام یافتہ لوگوں کی صحبت دی جائے گی بڑا نوازہ جائے گا کہ وہ جنت میں انعام یافتہ لوگوں کا دیدار کر سکیں گے ان کی صحبت پائیں گے وہ کون ہے انعام یافتہ من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ صدیقین ہیں اور تیسرے نمبر پر فرما وہ شہدہ ہیں یعنی کتنا اونچا درجہ مل گیا مقتول فی سبیل اللہ کو اللہ کے رستے میں جس نے اپنی جان دی اس پر اور اللہ اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا ان کو انعام یافتہ لوگوں کی سنگت ملے گی وَحَسُونَ اللہ تعالیٰ کا رفیقہ اس کی برادری کوئی تھی اور اس کا خاندان چھوٹا تھا یا بڑا تھا لیکن وہ صاحب ایمان تھا اور خلوص کے لیے خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہ راہ حق میں نکلا اور اس نے اپنی جان دے دی تو رب زلجلال اس کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمانے والا ہے کہ وہ خود تو جنتی ہے ہی اللہ جنت میں انام یافتہ لوگوں میں اس کو شمار کر رہا ہے اور پھر جو عظیم لوگ ہیں چونکہ اطاعت خداوندی کرنے والے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے وہ چھوٹے لوگ نہیں بہت بڑے لوگ ہیں ان کو پھر ان شہداء کی سب سے پہلے انبیاء علیہ مصلح کی پھر صدیقین کی شہداء کی اور صالحین کی سنگت عطا فرمائی جائے گی تو رب زل جلال نے یہاں ان کے اس لقب کو بھی واضح فرمایا اور ان کی اس عظمت کو بھی اجاگر کیا عربی زبان میں لفظ شہید بنیادی طور پر شاہد ہو یا شہید ہو یا شہادت ہو یہ گواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کسی واقعہ پر کسی موقع پر کسی چیز کے بارے میں جو گواہی دینے کا عمل ہے اس کو شہادت کہتے ہیں اور آج بھی ہمارے عرف میں یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے اور گواہی دینے والا شاہد یا شہید کہلاتا ہے اور اس کے جو مختلف شرائط ہیں اس کی بنیاد پر اگرچہ اس کی بہت سی اقسام ہیں لیکن اللہ کے رسے میں اللہ کی رضا کے لیے دین حق کے غلبے کیلئے جو جان دینے والا ہے وہ یہ جو شہید ہے اس کو کئی وجو کی بنیاد پر شہید کہا جاتا ہے سب سے پہلے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کی ارواح کے مقابلے میں ان کی ارواح کا معاملہ یہ مختلف ہوتا ہے رب ذو جلال شہداء کی ارواح کو شاہد بناتا ہے انہیں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ قادی سناولہ پانی پتی تفسیرِ مذہری میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی یعطی لی ارواحی قوة الاجساد رب ذو جلال شہیدوں کی ارواح کو اجسام والی طاقت عطا فرماتا ہے یعنی ویسے اجسام ان کے تو کٹ گئے لیکن ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی اجسام والی طاقت عطا فرماتا ہے اور پھر ان کو مختلف قسم کے تصرفات اور مختلف قسم کے افعال کی صلاحیت مل جاتی ہے یعنی زمین کے کسی مقام پر جانا ان کے لئے ممکن ہوتا ہے آسمانوں پر اور جنتوں میں جانا ان کے لئے ممکن ہو جاتا ہے ان کی روحوں کو جسموں والی شان مل جاتی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ قوت دیتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں وَيَنْسُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وہ شہادا اپنے دوستوں کی مدد بھی کر لیتے ہیں وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ اپنے دشمنوں کو ہلاک کر سکتے ہیں یہ ان کی روحوں کو یعنی جو طاقت ملتی ہے اور وہ حاضر ہو سکتے ہیں اس حضور اور اس گواہی حاضری کی بنیاد پر بھی ان کو شہید کہا جاتا ہے چونکہ جو شہادت اور گواہی ہے اس کا معنی عربی میں الحضور و مال مشاہدہ کہ دو شرطیں ہیں کہ کوئی کسی واقعہ کا گواہ تب بن سکتا ہے کہ وہاں حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو مشاہدہ کر رہا ہو اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو پھر وہ گواہ نہیں بن سکتا تو یہ پہلی وجہ ہے جو شہادا کو شہادا کہا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ ملاکوت کا مشاہدہ کرتا ہے ملاکوت سے دار دنیا کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور دار آخرت کا بھی مشاہدہ کرتا ہے یعنی دوسرے لوگ تو جنت میں جائیں گے تو پھر جنت کا مشاہدہ کر سکیں گے ان کو اس سے پہلے ہی دار دنیا اور دار آخرہ کے ملاکوت کے مشاہدہ کا اللہ انام عطا کرتا ہے تو اس مشاہدے اور اس گواہی کے لحاظ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر کہ جس وقت شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے تو یہ اس وقت مشاہدہ کرتا ہے کس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں عزاز تیار کر رکھا ہے یہ اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کو شاہد اور شہید کہا جاتا ہے مَا عَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْكِرَامَتِ یہاں کرامت سے مراد اس کا جو عزاز اور شرف جو جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کی بنیاد پر یعنی شہید کو روح نکلتے وقت وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کو شہید کا لقب دیا جاتا ہے چوتھے نمبر پر لِأَنَّهُ يُشَاهِدُ الْمَلَائِكَةَ اِنْدَ احتِدَارِهِ جب اس کا نزہ کا وقت ہوتا ہے تو یہ فرشتوں کا دیدار کرتا ہے یعنی ایک تو عام مومنین کے لحاظ سے قبضی روح کے لیے فرشتیں آتے ہیں لیکن اس کے لیے اور بھی فرشتوں کی جماعتیں موجود ہوتی ہیں جو روح نکلنے سے پہلے اس عالم دنیا میں ہی یہ فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس مشاہدے کی بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے پانچمے نمبر پر لینہو یشہدو یوم القیامت بی ابلاغ الرسل چونکہ شہید کی متلکن بات کی جا رہی ہے خواہ وہ کسی بھی امت کا شہید ہو چونکہ ہر امت کے وہ لوگ جنہوں نے دین کے غلبے کے لئے اللہ کی رضا کی خاطر جانے دی وہ سارے شہید ہیں تو ان کو اس بنیاد پر شہید کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہ ہی دیں گے کہ ہمارے رسولوں نے ہم تک دین پہنچایا تھا یعنی رسولوں کے حق میں یہ گواہ بنیں گے چونکہ اللہ کے دربار میں رسولوں کو کہا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو کہ تمہیں میں نے دین دیا تھا تم نے دین آگے پہنچایا تھا تو ہر امت کے جو شہداء ہیں وہ اپنے رسولوں کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے اور شہادت دیں گے اس بنیاد پر بھی شہید کہا جاتا ہے چھٹے نمبر پر یہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے تو لئن اللہ وملائکتہ یشہدون لہو بالجنہ اب یہ شہید اس لیے شہید ہے کہ بمانہ مشہود ہے یعنی کبھی بمانہ فائل ہوتا ہے کبھی بمانہ مفہول ہوتا ہے چونکہ فائل کے وزن میں دونوں صلاحیتیں عربی زبان میں موجود ہوتی ہیں تو پھر اب ان کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے شہادت دی جاتی ہے ان کے لیے گواہی دی جاتی ہے ان کے اس عمل پر اور پھر خصوصی طور پر ان کے لیے جنت ملنے پر ان کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ شہید تیرے لیے جنت ہے کس کی گواہی لئن اللہ و ملائک اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ تمہیں دنیا سے اب لے جا رہا ہوں تمہاری روح نکلنے والی ہے لیکن جنت کے لیے لے جا رہا ہوں تم میرے دین کے لیے نکلے ہو تو اللہ اور اللہ کے فرشتے شہید کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں اس گواہی اور شہادت کی بنیاد پر شہید کو شہید کہا جاتا ہے ساتھوے نمبر پر لئن نعلی شاہدم بکون ہی شہید کہ جس وقت شہید شہید ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو زخم لگتے ہیں اس کا خون نکلتا ہے تو اس کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بدن پر وہ چیز ہے جو اس کے اس عمل پر گواہی دے رہی ہے یعنی شہید کا خون گواہی دے رہا ہے شہید کے زخم گواہی دے رہے ہیں تو چونکہ اس کا پیکر وہ پیکر ہے کہ جس پیکر کے اوپر گواہی دینے والی چیزیں موجود ہیں جو اس کے شہید گواہی دی گئی اس کے لیے گواہی دی گئی یعنی کبھی اس بنیاد پر اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ یہ گواہی دے رہا ہے یہ مشہدہ کر رہا ہے یہ حاضر ہے اور کبھی اس کی بنیاد پر کوئی اور اس کے لیے گواہی دے رہا ہے اور وہ گواہی اللہ کی ہے وہ گواہی فرشتوں کی ہے اور پھر اس کے جسم پر وہ خون جو بوقت شہادت ٹپکا ہے اور وہ زخم وہ گواہی دینے والے ہیں جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب شہید اٹھے گا تو اس کے زخموں سے تازہ خون نکل رہا خون والا ہوگا یعنی سرخ ہوگا لون دم اس کا خون جو ہے رنگ اس کا خون والا ہوگا مگر خوشبو اس کی کستوری والی ہوگی یعنی سارا میدان معاشر جو ہے اس میں ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم سمجھتے تھے یہ مٹ گئے یہ کٹ گئے یہ لٹ گئے یہ ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے لیکن ان کو تو اللہ نے کیسی شان دی ہے کہ آج بھی ان کا پروٹوکول موجود ہے جس سے پورا میدان معاشر وہ اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوگا اس بنیاد پر اس کے بدن پر ایسی چیزیں ان کا گلزار واقع ہے کہ جو اس پر دنیا میں بھی گواہی دے رہی ہے وہ زخم اور وہ خون اور قیامت کے دن بھی وہ گواہی موجود ہوگی تو اس بنیاد پر بھی اس شہید کو لفظ شہید کے ساتھ شریعت میں یاد کیا جاتا ہے آٹھوے نمبر پر شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے لئنہو لا يشہد اندہ موتہی اللہ ملائکت الرحمہ ویسے تو جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے ہوتے ہیں لیکن وہاں وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو دوزخ پر معمور ہیں یا دوزخ کی طرف لے جانا ان کی ڈیوٹی ہے مگر شہید وہ ہے کہ اس کے پاس آنے والے فرشتے صرف رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں یعنی اس کے نزہ کے وقت میں اس کے آخری وقت میں یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ کوئی دوزخ کی طرف لے جانے والا فرشتہ وہ آئے ہی نہ صرف ملائکہ رحمہ حاضر ہوں تو اس کے لئے چونکہ نار ویسے معافی نہ ہوئی تو کچھ وقت کے لئے جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کے مطابق سزا لے کے پھر جنت میں چلے جائیں گے یا ان کی شفاعت ہوگی تو جلدی جنت میں چلے جائیں گے اور یہ یعنی مومن ہو کے بھی دوزخ میں جا سکتے ہیں بدعملی کی بنیاد پر کچھ دیر کے لئے مگر شہید کے لئے یہ گرنٹی دی جائے گی کہ اس کے لئے امان ہے دوزخ سے اس کے لئے نار سے اس کے لئے امان کی گواہی دے دی گئی ہے اور اس شہادت اور گواہی کی بنیاد پر شہید کو شہید کہا جاتا ہے دسوے نمبر پر لین الملائکت تشہد لہو بحسن الخاتمات کہ شہید تیار ہو کے گھر سے نکلا ہے میدان جنگ میں جا رہا ہے اور مارکہ ہونے والا ہے تو فرشتے اس کے لئے حسن خاتمہ کی گواہی دیتے ہیں کہ اس وقت وہ ریاہ کے لئے نہیں نکلا وہ کسی اور اس مقبول شہادہ کی بات ہو رہی ہے ویسے تو پہلے ہم حدیث بیان کر چکے ہیں کہ قزمان نامی ایک شخص تھا غزوہ ہنین کے موقع پر صحابہ کے اندر وہ کھڑا تھا اور فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا اور لڑنے کے لئے پر تول رہا تھا اور سارے سمجھ ناہل النار یہ بندہ جہنمی ہے اب وہ بھی اپنے طور پر جہاد کے لئے نکلا ہوا تھا اور پھر لڑا بھی اور بالآخر یہ خبر آ گئی کہ وہ تو شہید ہو گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما النار سیدھا جہنم میں جا پہنچا ہے کہ وہ آیا تھا منافقت چھپانے کے لئے کہ کب موقع کوئی بنے گا تو لوگ جب میری منافقت کی بات کریں گے تو میں تو کہوں گا کہ میں جہاد کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ میں نے فلان جنگ کافروں کے خلاف لڑی ہے میں نے تو کافر مارے ہیں تو یہ جو زخم ہے شہید کو جب زخم لگتا ہے تو شہید کو اس کی لذت آتی ہے لیکن منافق کو جب لگتا ہے تو پھر درد برداشت نہیں ہوتا شہید کا تو اپنا مقام ہے یعنی کسی کو ستر زخم لگے تھے کسی کو اسی لگے تھے تو پھر بھی جاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے اور کربلا کے میدان میں مسلم بن اسجاسدی روح نکل رہی تھی تو دوستوں کو کہہ رہے میں تو جا رہا ہوں علیکم بالحسین تم پر لازم ہے کہ امام حسین کی حفاظت تم نے کرنی ہے جو دین کے لئے زخم لگے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرما شہید کو بوقت شہادت اگرچہ اس کو جو اسلیہ بھی اس کے خلاف استعمال کیا جائے جتنا بھی اس پہ تشدد کیا جائے فرما اس کو صرف اتنا درد ہوتا ہے جتنا چیونٹی کے کٹنے کا درد ہوتا ہے یعنی یہ اس کی اللہ کی شان ہے کہ جب یہ بندہ ہو کہ اس کے لئے نکل آیا ہے تو ربز الجلال کی قدرت ہے چاہے تو حضرت اسمائیل علیہ السلام کے حلق پر چھوری چلنے ہی نہ دے اور چاہے تو ادھر تیر تلواریں اور ٹینک اور ٹوپیں چل جائیں گولیں اور بندہ شہید ہو جائے مگر اللہ درد نہ ہونے بے تو یہ اس کی شان ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کہ الشہید لا یعجد علب القتل یعنی سارا یہ فلسفہ یہ اسی موقف پر ہے جس موقف پر اہل سنت شہادت کو بیان کرتے ہیں کہ شہادت میں شکوہ نہیں شہادت میں ماتم نہیں شہادت میں ہائے ہائے نہیں شہادت میں واویلہ نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات بھی اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ میں قسم دے کے تجھے کہتا ہوں کہ میرے سامنے اعتراف کرو کہ کل کا دن بڑا سخت دن ہوگا شہادتوں کے گلزار کھلیں گے اور ظالم ظلم کی انتہا کر دیں گے لیکن میری ہمشیرہ قسم اٹھاؤ لا تخمشی وجہ ایسے حالت میں کہ جب ظلم ہی ظلم ہوگا اور لاشے تڑپ رہے ہوں گے اور میری بھی شہادت ہو جائے گی لیکن تم اپنے چہرے پہ تماشا نہیں ماروگی وَلَا تخمشی وجہ وَلَا تشقی جیبہ تم اپنا گربان نہیں پھاڑوگی وَلَا تُنَادی بِالغَیلِ وَالسَّبُور تم ہائے ہائے کر کے نہیں بولوگی کیوں فرمایا فرمایا ہم نے کربلا میں عصوہ حسنہ کو پریکٹیکل میں لانا ہے اور صبر کر کے امت کو دکھانا ہے کہ جو لوگ کہیں گے کہ صبر کرنا ایسے وقت میں بڑا مشکل ہوتا ہے میری ہمشیرہ آپ نے صبر کر کے دکھانا ہے تو یہ یعنی سارا جو پس منظر ہے اور جو شہادت کا مقام ہے اس کا تقاضہ ہے کہ شہید کے طرف کسی ایسے عمل کو منصوب نہ کیا جائے جس سے بظاہر اس کا ثوا بھی ضائع ہو رہا ہو عام جو بچہ جب فوت ہوتا ہے عام مسلمان کا بیٹا گھر میں میدان کربلا میں نہیں گھر میں اس وقت وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کر کے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے وہ مومن انسان اگرچہ وہ کوئی غوث کتب نہیں ہے سادہ سا مومن ہے لیکن ہے پکا ایمان دار جب اس کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی حالان کے جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے یہ کہ عظمت انسان ظاہر ہو جائے فرشتوں سے تین سوال اللہ تعالی کرتا ہے یعنی جب بھی مسلمانوں میں کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے یہ قانون ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تفسیر بیضاوی میں تفصیل سے یہ حدیث ہے پہلا سوال اللہ تعالی یہ کرتا ہے کیا تم نے میرے بندے کا بیٹا فوت کیا یعنی اس کا نام نہیں لیتا اللہ تعالی اس کو اپنا بندہ کہہ کے پکار ذکر کرتا ہے نام لینے میں شان بیان نہیں ہوتی لیکن جب کسی کو اللہ کہہ کہ یہ میرا بندہ ہے تو پھر اس کے لیے کتنا عزاز ہے اس دن سارے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو غریب کی جھونپڑی تھی بیٹا فوت ہو گیا وہ اس کے سرانے کھڑا تھا لیکن تذکرہ عرش پہ بھی ہو رہا ہی بیجا تھا لیکن پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے میرے بندے کی بیٹے کی روح کو قبض کیا یکولو نا نام وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ روح قبض کرنے سے مطلب تو واضح ہو گیا کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن اللہ بڑے پیار سمرہ کہتے ہیں پھل کو کہ اس کے دل کے گلشن کا پھل تھا اسے بڑا پیارا تھا تو کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا یکولو نا نام فرشتے کہتے ہیں ہاں اب تیسرا سوال ماذا قال عبدی جب میرے بندے کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس پر غم غالب آگئے مستقبل تاریخ ہو گیا بولتا چمن اجھڑ گیا تو میرا بندہ کیا کہتا تھا اس وقت حالانکہ سمندر کی گہرائی میں بچلی تصویر وہ سنتا ہے اور بیٹے کے سرانے کھڑے باپ کی بات وہ سن رہا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے تم بتاؤ کہ وہ دن جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے مشورے میں جوابا کہا تھا کہ ہم تصویر کے لئے کافی ہیں تصویر کے لئے ہم کافی ہیں اس کو بنا کے کیا کرنا ہے تو آج اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہلوانا چاہتا ہے کہنے نکلا بیٹے کے سرانے کھڑا ہو کہ وہ ماتم نہیں کر رہا تھا وہ شکوا نہیں کر رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا لینا تھا تو دیا کیوں تھا وہ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا تھا وہ انہ للہ وانہ الہی راجعون پڑھ رہا تھا یہ فرشتوں نے گواہی دی اور ان پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ وہ تصویح ہے فرشتوں جو تم سے نہیں ہوتی یہ بندہ ہی کر سکتا ہے کہ تم پہ ایسا وقت نہیں آتا جو اس بندے پہ آیا ہوا ہے یہ آزمائش کی گھڑی فرشتوں تمہارے لئے نہیں ہے یہ جن کی اولادیں ہوتی ہیں اور پھر رخصت ہو جاتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرشتوں جنت میں ابنو لہو بیتن فی الجنہ اس بندے کے لئے جو اپنے بیٹے کے سران سبر سے کھڑا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے انہ للہ و انہ علیہ راجیون پڑھ رہا ہے اس کے لئے جنت میں ایک محل بناو اور اس پہ بورڈ عویزہ کرو کہ یہ وہ محل ہے جو بیٹوں کی وفات پر سبر کرنے کی وجہ سے ملتا ہے یہ بیت الحمد ہے یہ عام بیٹا تھا یہ کوئی اہل بیت کا فرد نہیں تھا یہ کوئی کربلا میں نہیں تھا یہ اپنے گھر میں فوت ہوا تو عام انسان مومن سبر کرتا ہے تو اس کے لئے اتنا انعام ہے تو جنہوں نے کربلا میں سبر کر کے دکھایا اور اتنی شہادتوں پر سبر کیا اور ہر ہر شہادت پر فرشتے جب اللہ کے دربار میں پہنچ رہے تھے اور اللہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ میرا حسین کیا حمدلللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں انہ للہ وانہ علیہ راجعون پڑھ رہے ہیں تو کتنے نئے محلات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبر پر ان کے لئے تیار کیے جا رہے ہوں گے یہ ہے مقام شہادت ان کا اور یہ ہے منصب شہادت اور یہ ہے فلسوہ شہادت اور یہ ہے ان کی عزت و عصبت اور یہ ہے ان کا مقام و مرتبہ کہ وہ سبر کی تلقین کرتے ہوئے سارے ظلم برداشت کرتے ہوئے حق کی خاطر دین کی سربلندی کے لئے باطل سے ٹکرائے اور ان کی شہادت یہ سارے معنی جو ہم نے بیان کیے اس سے کہیں زیادہ وہ ان کی اس منصب کے اندر موجود ہیں اقبال کہتے ہیں سطر انوان نجات ما نوشت نقش اللہ برسہرہ نوشت کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری نجات کا مضمون کربلا کے سینے پہ اپنے خون سے لکھ دیا اور لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مضمون ہے وہ لکھا اور مسلمانوں اور امتوں کی نجات جو قیامت تک دین مطین کو ان تک آگے پہنچ آیا اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے احتمام کیا تو شہادت کے اس فلسفے کے لحاظ سے جو دسویں وجہ ہے وہ یہ ہے لئند الملائکت تشہد لہو بحسن الخاتمہ اور گیاروی وجہ یہ ہے لئند الانبیاء علیہ السلام تشہد لہو بحسن الاتباع کے شہید کو شہید اس لئے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ مسلام اس امتی کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ اس نے ہماری اتباع کرنے کا حق ادا کر دیا ہے یعنی قیامت کے دن تو بندہ اور گواہی بھی اللہ کے دربار میں تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی دوسرا نمازی میرے حق میں گواہی دے دے مسجد کے امام صاحب گواہی دے دیں کوئی مولوی صاحب گواہی دے دیں کوئی حجی صاحب گواہی دے دیں اور جس کی حق میں نبی گواہی دے رہے ہوں اور گواہی اس چیز کی کہ اس نے اتباع کا حق ادا کیا ہے تو یہ مرتبہ ہے کہ یہ دین کی خاطر شہادت پاتا ہے اس کے لیے حسن اتباع پر فرشتے بھی گواہی دیں گے اور اللہ کے انبیاء لیم السلام بھی گواہی دیں گے اور اس کے بعد وجود تو بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کے شہید ہوتے وقت گریں گے دنیا میں جہاں جہاں ان کا وقت شہادت آیا جہاں وہ گرے تو شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ان کی حق میں گواہی دیتی ہے کہ جہاں ان کا خون ٹپکا اور اس لحاظ سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا عجیب شہادت ہے کہ قرآن کے ورکے ان کی شہادت پر گواہی دیں گے جہاں ان کا خون ٹپکا یہ امت مسلمہ کے اندر شوق شہادت پیدا کرنے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بڑی شانے ہیں گنی نہیں جا سکتی اور فرمایا پھر بھی اقتل پھر ظاہری حیات میں مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے شہید کر دیا جائے بار بار شہادت کی اس محبت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جو زندگی بر شوق شہادت کرتا ہی نہیں سچے دل سے وہ پھر منافقت کی موت مرنے کا خطرہ ہے اور منافقت تُو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساج میں